دوستو محمد بن سلمان سعودی شاہی خاندان کے چشمو چراغ اور مستقبل کے ولی عہد جو اس قدر امیر ہیں کہ صرف ایک پینٹنگ ساڑھے تین ہزار کروڑ روپیوں میں خریدی اس پینٹنگ کے عوض شہزادہ محمد بن سلمان تقریباً بارہ سو سے زائد لہمر گینیز، تین بوینگ سیون فور سیون جہاز اور پچیس ایف سکسین تیارے خرید سکتے تھے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس پینٹنگ میں کیا بات تھی جو اتنے زیادہ پیسے خرچ کار ڈالے اور شہزادہ کے پاس اور کتنی مالت دولت ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی دولت کا اندازہ لکھانا تو تقریباً ناممکن ہے کیونکہ ان کا خاندان اتنا امیر ہے یہ شاید وہ خود اپنی دولت کا شمار نہیں کر سکتے پھر بھی چو دولت نظر آتی ہے ایک اندازے کے مطابق ان کے پاس دیٹھ کھرب ڈالرز یعنی ایک اشاریہ چارٹ ریلینز ڈالر بنتے ہیں اگر پاکستانی روپے کی بات کی جائے تو یہ ایک سو چھے کھرب روپے کے مالک ہیں محمد بن سلمان کو میڈلیسٹ کا طاقتوار ترین انسان مانا چاہتا ہے اس خاندان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز کی قیمت بھی ان کے سامنے زیرو کے پرابر ہے محمد بن سلمان کا تلق جس خاندان سے ہے اسے ہاؤس آف سعود کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے طاقتوار ترین خاندان ہے یہ خاندان برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی سولہ گناہ زیادہ امیر ہے سوال یہ ہے کہ آخر ان کے پاس اتنا سارا پیسہ آتا کہاں سے ہے اور وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے یہ اتنی دولت بناتے ہیں اس کا سادہ سا جواب ہے آئل جی ہاں دوستو آئل ہی شاہی خاندان کا سب سے بڑا ایسسٹ ہے سعودی ارامکو شاہی خاندان کا سب سے بڑا ایسسٹ ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے اتنی زیادہ مہنگی کہ اگر گوگل، ایپل، ایمازون اور فیس بک کی طولت ملاب بھی دی جائے تو سعودی ارامکو کی مرکیٹ ویلیو کو شکست نہیں دے سکتے اس وقت سعودی ارامکو کی مرکیٹ ویلیو دو اشاری ایک سو پینسٹر ٹرلینز ڈالر ہے دنیا کا سب سے امیر اور طاقتوار ترین ملک امریکہ بھی اگر چاہے تو اس کمپنی کو خرید نہیں سکتا کیونکہ امریکہ کی سلانہ بجٹ ہی چھ ٹرلینز ڈالر ہے اب اس بات کا اندازہ آپ سب کو ہو ہی کیا ہو کا کہ یہ خاندان کتنا امیر ہے اور شہزادہ محمد بن سلمان اس خاندان کا طاقتوار اور رسول سوخ والا شخص ہے محمد بن سلمان کی عمر اس وقت تقریباً 38 سال ہے ابھی کنگ سلمان تو نہیں ہے مگر اپنے والد کنگ سلمان کے بعد کافی اثر رکھتے ہیں اور ریاست کا نظام تقریباً ہی چلا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں پرنس سلمان کے شوق کیا کیا ہے اور اپنی دولت کہاں خرج کرتے ہیں گولڈ کارز پرائیویٹ چیٹس اور شاہی محلات اور اس میں موجود سونے سے بنا فرنیچر اور گولڈ پلیٹڈ باتھرون تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو ہم بعد صرف ریکارڈ شدہ خرچوں پہ کریں گے محمد بن سلمان کی شادی پرنسس آرے سے ہوئی تو وہ انہیں ہنیمون پر ملدیب لے کر گئے ملدیب میں انہوں نے پور آئیلنڈ بھوک کیا تھا اس پورے آئیلنڈ پر پسند سکوٹی گارڈز اور شیفز کے علاوہ عام بندے کا آئیلنڈ کے پاس جانا بھی نہ ممکن تھا نیو یارڈ ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان فرانس میں شاہی انویٹیشن پر گئے تھے تو وہاں ان کو خوبصورت یارڈ پسند آ گئی اتنی خوبصورت کہ انہوں نے اسے فوراں خریدنے کا فرمان جاری کیا یہ یارڈ ایک ریشن بزنس مین کی ہے جس نے اپنی یارڈ کے پانچ سو میلینڈ ڈالر طلب کیے جو تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپے پنتے ہیں ایم بی ایس سے اتنی زیادہ رقم ادا کر کے وہ یارڈ اپنے نام کر لی یہ یارڈ چار سو چیلیس فیٹ لمبی ہے اور اس کا نام سیرین ہے اس یارڈ میں دو سویمنگ پولز ایک ہیلی پیڈ ایک جیم اور ایک تھیٹر بھی ہے اس یارڈ میں پندرہ رومز ہیں نیو یارڈ ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان نے دوزار چودہ میں ایک اور یارڈ بھی خریدی جس کا نام پیکاسس ایڈ ہے اس کے آنر نے اس کی قیمت ساٹھ میلینڈ ڈالر رکھی جو تقریباً چار سو پچاس کروڑ روپے پنتے ہیں یہ یارڈ بھی تمام ایش و ارام والی چیزوں سے پرپور ہے جو فائف سٹار ہوتل میں موجود ہوتی ہیں محمد بن سلمان نے دوہزار پندرہ میں فرانس میں کیٹولویس فورٹین نامی پیلس خریدا جس کو دوبارہ سے شہزادی کی ایش و ارشت کے حساب سے رینویٹ کیا گیا یہ محل تین سو ملینڈ ڈالر میں خریدا گیا جو دوہزار دو سو اسی کروڑ روپے پنتے ہیں یہ محل چھ سو تیس ایکٹرز پر پھیلا ہوا ہے اس محل میں انڈور اور آوٹور پوز پرائیویٹ سینما اور ایک نائٹ کلاب بھی موجود ہے اور باقی کی تو بات ہی کچھ اور ہے نیو یارڈ ٹائمز کے مطابق شہزادی محمد بن سلمان نے دوہزار سترہ میں لیناڈو ڈاوینا کی پانچ سو سال پرانی پینٹنگ بھی خریدی یہ پینٹنگ دنیا میں آج تک پکنے والی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ ہے محمد بن سلمان نے یہ پینٹنگ چار سو پچاس ملینڈ ڈالر میں خریدی جو تین ہزار پانچ سو کروڑ روپے پنتے ہیں اس ذرائع کے مطابق شہزادے نے یہ پینٹنگ اپنے سرین سپر یارٹ میں لگوائی ہوئی ہے دوستو یہ تھی شہزادہ محمد بن سلمان کی شاہ خرچوں کے بارے میں کچھ معلومات امید کرتے ہیں ہماری کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیوز تیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں